بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ان کی ٹانگ کا پریشن ہوا تھا سوال نمبر دو سڑک کے کنارے لگے بوڑ پر کیا لکھا تھا جواب سڑک کے کنارے بوڑ پر سریاب روڑ لکھا تھا سینرے سر یہ لیویا بے سریاب روڑ رے واو ڈال روڑ سوال نمبر تین زیارت کی اہم جگہ کون سی ہے جواب زیارت کی اہم جگہ قائد عظم کی رہائشگاہ ہے آپ کو پتہ جب قائد عظم بیمار ہو گئے تھے تو وہ آخری وقت میں زیارت میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں ان کا گھر تھا جہاں وہ رہنے لگے تھے اپنی بہن مادرے مل فاطمہ جنہ کے ساتھ سوال نمبر چار کیا آپ کہیں جاتے وقت کتابیں ساتھ رکھتے ہیں جواب جی ہاں ہم جاتے ہوئے کتابیں ساتھ رکھتے ہیں سوال نمبر پانچ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے جواب اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں چھٹیاں گزارنے کسی تاریخی مقام پر ضرور جانا چاہیے اس سے ہمیں اپنے قومی ورسے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اب ہمارا آجائے گا جملے بنائے نیکس سوال چھٹیاں آج ہمیں گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں سفر میں نے کراچی کا سفر کیا منع علی نے کھیلنے سے منع کیا فجر میں نے فجر کی نماز پڑی قائد اعظم قائد اعظم نے پاکستان بنایا کرکٹ مجھے کرکٹ پسند ہے سنبھال میں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہوں جی بیٹا اب ہم نے کرنے گرمی کی چھٹیاں ان کے الفاظ معنی الفاظ ہے جھرنوں اس کا معنی ہے آبشاروں الفاظ باڑیں معنی ہے کتاریں الفاظ مادر ملت معنی ہے قوم کی ماں فاطمہ جینا کا خطاب یعنی قائد اعظم کی جو بہن تھی ان کو کہا گیا ہے سرنگے زمین دو زراستے اس کے بعد آجیں آپ معروضی سوالات دروس جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے نمبر ایک ایم سی کیوز ہے حفظہ کے بستے میں بہت سی ڈیش بھی تھی نمبر ایک چوڑیاں نمبر دو کتابیں نمبر تین گاڑیاں نمبر فور مٹھائیاں دروس آپشن ہے کتابیں یعنی حفظہ کے بستے میں بہت سی کتابیں بھی تھی سیکنڈ پہ آئیں بس صبح ڈیش بجے کوئٹہ پہنچی سات بجے آٹھ بجے سوا سات یا ساڑے سات اور اس کا آپشن ہے سہی سات بس صبح سات بجے کوئٹہ پہنچی نیکسٹ چار دن کے بعد ڈیش کے ذریعے کراچی واپس آئے نمبر ایک ٹرین نمبر دو کوچ نمبر تین گاڑی نمبر فور ہوای جہاز دروس آپشن ہے ٹرین نمبر فور قائدی آزم نے بیماری کے آخری دن ڈیش میں گزارے نمبر ایک کراچی نمبر دو زیارت نمبر تین ملتان نمبر چار پشاور اور دروس اس کا آپشن ہے زیارت جی بچو گرمی کی چھٹیاں اس میں آپ اے تھرٹی سکس دیکھیں گے مدازہ شہروں اور کچھ ملکوں کے نام الفہ بھائی ترتیب سے دی گئی جگہ میں خوشخط لکھئے ان الفاظ اور صبح کے دوسرے پیراگراف کی املاع کے لیے تیاری کیجئے اب اس میں میں آپ کو لفظ بتا رہی ہوں جو انہوں نے ترتیب سے نہیں دیے ہوئے لاہور حیدراباد ملتان راولپنڈی اسلام آباد پشاور بھارت ایران افغانستان امریکہ برطانیہ اب ہم نے پہلے وہ لفظ لکھنے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں الف سے کون سے لفظ شروع ہو رہے ہیں اسلام آباد افغانستان امریکہ ایران یہ تو سارے لفظ تھے علیف سے اب علیف کے بعد کیا آئے گا بے برطانیہ بھارت اب اس کے بعد ہم پے سے لکھیں گے پشاور پھر ہے سے آ جائیں گے ہیدراباد رے سے راولپنڈی لاہور اور آخر میں لکھیں گے ہم ملتان اب یہ ہمارا لیسن گرمی کی چھوٹیاں مکمل ہوا ہے